ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہندو کو چلایا جاتا ہے مگر سن کی شہر ہیدرابات میں ایک ایسی تاریخی قبوستان بھی ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساست ہندو کو بھی دفنائے جاتا ہے اور کیا کہ چیزیں مختلف اور منفرید اس قبوستان کی وہ آگے چل کر ویڈیو میں جانتے ہیں بگر کسی دیلی کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ایک نئی ویڈیو میں گشام دیت میرا نام ہے محمد زبیر ساریم اور اپنی آج کی ویڈیو پر میں آپ پر دکھانے کی کوشش کروں ہوں ہیدرابات سن میں مدیت ایک ایسا تاریخی قبوستان جو کہ انڈیا پاکستان کے اراد ہونے سے بھی پڑھا رہے ہیں یہاں پر کئی تاریخی قبریں اگر آپ میرے سیدھے آپ پر دیکھیں تو یہاں پر جو قبریں وہ تمام روس ہمانوں کی قبریں اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ جو ہے ہندو کا ایک تاریخی قبوستان ہے اس میں آپ دیکھیں لکھا بھی ہندو اکھلی ایسی قبوستان اور ان کا نشان لیے اور یہ جو جب ہے غنباد حالان آتا روڈ ہیدرابات میں شمشان گاڑ تھی ہے لیکن موقعی میں میں لکھائیں گے ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو ہندو کا تاریخ قبوستان تو بگئے کی صدیری کی ویڈیو شنو کرتے ہیں کہ آپ لوگ تیار ہیں آجائے اچھے ناظرین میں یہاں کی بڑا حیران ہوں کیونکہ یہ در جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی قبریں اور یہاں پہ ہندو ان کی قبریں آپ نے دیکھا کہ ہندو کو جلائے جاتے ہیں مگر میں یہاں کے دیکھو تو یہاں پہ جو ہے ہندو کو بھی دفنائن جاتے ہیں بھائی یہ بڑا شوگوں ہوں دیکھتے ہیں یہاں پہ آکے وزید کرتے ہیں اور یہاں ویڈیو کو انٹر لازمی دیکھیں گو چینل کو بھی تک سبسکراب نہیں کیا تو کل لیجئے اور یہاں پہ جو ان کے شمچان گھاٹ ہے وہ میں آپ کو نیکس انٹر لازمی دیکھا ہوں مگر آپ کو پہلے یہاں پہ لوگوں سے انٹرنیو دلو آتا ہوں اور دور یہاں پہ کبریں بھی ہیں کتی کتی سال پرانی کبریں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھا تو جنل کوئنٹ تر سبسکراب کریے گا ہمارے سال پر یہاں آجائے اپنا نام بتائیے گا کیمری کی طرف دیکھیں رام دلیا اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی کبریں ہوتی ہیں جو ہندو ہیں ان میں جلانے کا رواز ہے کیونکہ کدیم رواز ہے وہ ہی چلتا ہوا رہا ہم نے کراچھ میں اکثر دیکھا ہے یہاں پر جو کبریں تقریب ہیں یہ بتائیے گا کتنی کبریں اور کتنی پرانی ہیں پرانی کپی چمپ یہ ہے تو یہ بتائیے گا کون سی برادری کے تھی ہیں ہندوز آپ میں کبریں ہیں کون سی برادری کے لوگوں کی کبریں یہ سالیں ہندو آگیا نہیں تو یہ بتائیں گا برادر میں مسلمانوں کی کبریں بھی ہیں اور یہاں پر ہندو کی کبریں بھی ہیں تو وہاں پر ہے ہندو کی کبر یہاں سے بھی ہے ایک ایریا آپ کے لئے مقصود سے یہاں بہنش ہو گیا اچھا جی پیچھے آپ دیکھیں چفتی بھی کبریں ہیں ساری کے ساری یہ جو ہندو کی کبریں اچھا میں یہ سوچا تھا ہندو کی کبریں تو کچھ الگ ہوگا جس طرح اس آیو کی بھی کبریں ہوتی ہیں مگا وہ ایک تابوت بناتے فیوس کے اوپر اپنا سلیپ پریشان لباتے اس طرح سے وہ دفناتے اور یہ آجو کی بھی کبر ہوتی لیکن وہ بھی اپنے الگ ہوتی تھوڑی منفرید مسلمانوں سے اس پر پتہ مغیرے لگی جاتے ہیں لیکن یہ جو کبر ہے بلکل ایسی کبر ہے جس طرح کے مسلمانوں کی کبر ہے وہاں کوئی نیا بندہ ادھر آتا ہے تو پہلی نظر میں وہ نہیں پیچان پائے گا یہ ایک ہندو کا کبستان ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ہندو کا کبستان ہے اچھا مزید کی بات یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ بڑا زنوم ہویا اکھلیت اوپر میں سب یہاں پر ہندو کو نہیں کہوں گا اور اکھلیت اوپر بھی لوگ کہتے ہیں لیکن یہاں پر بڑی محبت کی بات ہے کہ برابر میں مسلمانوں کا کبستان وہ یہاں پر ہندو کا کبستان مطلب جب وہاں پر کوئی تتفین ہوتی ہے تو اللہ اوپر کی آوازیں لگتی ہیں اسی طرح جب یہاں پر ہندو میں جو بھی ان کا تتفین ہوتی ہے آخری جو بھی ان کی رسمات ہوتی ہے تو ان کا اپنا سارا پوزا پاڑ ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو کہ پاکستان کی پورا مان ہونے کی نشان دی ہے اور یہاں پر تو آپ کو پتا ہے یہاں پر پہلے لوگوں کو ہندو کو جلائے جاتا ہے مگر جب میں یہاں کے دیکھا تو میں نے بولا کہ کیا واقعی میں ہندو کو دفنائے بھی جاتا ہے کیونکہ یہاں پر آکے تو میں واقعی میں شوکا ہوں اور یہ دیکھیں بھائی کبری کبریں اور وہ جو کبر مجھے لگ رہے کہ کسی بڑی کی کبر ہوگی ویسے ہمارے ساتھ ہمارے پیارے دوست ان کا نام ہے واقعی سلام علیکم واقعی کیسے ہیں آپ سلام علیکم میں ٹھیک آپ میں کیسے ٹھیک ہیں اللہ پاکہ کرنا واقعی آپ کو کتنا احران نہیں ہوگی کہ یہاں پہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے اسی کبریں بنتی ہیں مگر ہندو نے اسی کبریں بنائی گی بھائی بلکل میں نے ان سے پوچھا بھی ایسی کراچی میں میں نے دیکھا تھا کہ اندو برادری کا کبرستان تھا اب ہیدر آباد میں آئے تھے اور بہت ساری یہ کبریں جو اندو برادری کی کبریں ہیں اور جیسے یہ دیکھیں یہ تین اس کو کہتے ہیں سمادیا یہ سمادی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی ہوتی ہے نشانی کے طور پر یہ رکھتے ہیں کہ ان کا نام اس پر لکھا تو نہیں ہے پاکستان اور انڈیا یہ بٹوارے سے پہلے جب الگ الگ ہوئے ہیں ان سے پہلے کہ یہ تین جو سمادیاں موجود ہیں اور ایسے بہت ساری کبریں ہیں میں نے جو بات کی ہے کہ ایسی کبریں کیوں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں جلانے کے لیے شمشانگارٹ نہیں ہوتا ادھر پر ہم یہ کبر جو بنا دیتے ہیں بہت بہت شکریہ وقاز بھائی اللہ حافظ جیسے کہ بھائی آپ کو وقاز بھائی نے بتایا کہ بھائی انڈیا اور پاکستان کے پہلے سے بھی پارٹیشن سے بھی پہلے تو یہ تین کبریں ہیں بھائی میں خود دیکھے ایران ہوگا ہوں ویسے نام آپ نہیں لکھاوے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر بلکل ایسا بنایا ہے مگر یہاں پہ چیز آپ کو نوٹ میں بتاتا چلوں کہ بس یہ ایک بلکل ایک پتہ ہے یہاں پر یہ اور اس سیدہ بھی کبر کو نظر نہیں آلی کیونکہ آپ کو پتہ ہنڈیا اور پاکستان پارٹیشن سے پہلے کی یہ کبریں ہیں اور ہندو کو تو آپ جیسے کہ بھی وکات بھی نے بتایا کہ ہندو کو اگر جلانے کی جگہ نہیں ملتی تو انہیں دفنایا جاتا ہے اچھا انکر سب سے پہلے ملی یہ جگہ بتائی گا یہ کوئی الگ سا آفیس ہے آپ کا کیا چیز یہ ہمارا مندر ہے بھائی مندر ہے تو یہاں پر جو پوچا پارٹ ہوتی ہے پوچا پارٹ جنادہ لے کے آتے ہیں رکھتے ہیں پھر مندر پڑ وہ اپنا مندر پڑتے ہیں یعنی دفنا نی سے پہلے جو بھی کام ہوتا ہے تو میں یہ پوچھنے چاہا تھا کہ ہم نے تو اکثر جو مسلمانوں کی قبرے دیکھیں ہیسائیو دیکھیں ہندو میں جلانے کا رواج ہے یہ میجے بتائی گا کہ یہاں پہ دفناتے کیوں دفناتے گریب آدمی کانتے لائے اتنا کر جا یعنی کی جلانے میں خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں ہاں نا اس کے لئے چندن کی لگڑی چاہیے اس لی کی جائیے ایس چندن کی لگڑی یہ لگڑی ہے کتنی مہنگی یہاں پر جو قبرے ساری ایکی براندری کہ کون سے تعلق رکھنے والے ہندو برادر کی ساروں کی ساری ہندو برادری مطلب کون چیز ہندو برادری میگاڑ بھیل ہاں ساکور اور آپ کا تعلق بھی تھاکور برادری ساکور تو آپ جدی پوشتی ہیدر آباد کے یا پیچھے سے جو پیڑی آپ کی چلی آرہی انڈیا کی کسی شیر سے آپ کا تعلق ملتا جا کے میری بات ہماری دادی دادا یا نے سو سال دادر کر ہمارے کو آگے کا پتہ نہیں آگے کا نہیں سارے مطلب مہدر آباد میں شروع سے پیدا این پی ہوئے سارے این پی دفن ہو تو یہ جی تھی وہ جگہ جو اس طرح میں نے آپ سے بات کرائی انکل کی جو یہاں پر caretaker ایک طرح سے اس کبوستان جس طرح مسلمانوں میں مزید ہوتی وہ نماز جناد پڑھائی جاتی ہے اسی طرح سے یہ جگہ ہے جہاں پہ جنگ کا آخری کام ہوتا ہے اور یہ بورڈ وغیرہ بھی لکھا ہوئے ابھی تو خیر یہاں پر تارہ وغیرہ لگا گا جب یہاں ہی زائر سے بات جب کسی مہید وغیرہ آتی ہوئی جو بھی سارا کام کرنا ہوتا ہوگا تو وہ جو ہے اس جگہ کے اندر یہاں پہ مہید کو رکھا جاتا ہے اس کے کوشش کری ہیدر آباد سیم میں موجود ایک ایسا تاریخی گھوستان جا پر مسلمانوں کے ساتھ ہندو کی بھی کافی پرانی قدیم قبریں تو امید کرتا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگیئے تو لائک شیئر اور سسکرائب کو بٹن لازم نبائیے گا